جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بھی لگ پڑتے جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت بھی الگ رکھی جمعہ کی نماز کی فجر کے اندر دو صورتیں رسول پاک نے لگ پڑھی سورہ دہر وقت اور دوسری صورت اور جمعہ کی نماز کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو الگ سے صورتوں کا احتمام فرمایا سورہ غاشیہ اور صبح آلہ کا جو عید والدن نبی علیہ السلام پڑھتے تھے ان صورتوں کا اور جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی سورہ کحف کا احتمام فرمایا نہ رحمان کا نہ کسی اور کا کسی صورت کا نہیں اور سورہ کحف پچاس نمبر کحف دو نکتیا کحف ایک ہے کحف ایک ہے کحف سورہ کحف کا احتمام نبی علیہ السلام نے ہر جمعے کے خطبے میں فرمایا ہر جمعے کے خطبے میں فرمایا جو کسی مولوی کو مجھ سمیت تفہی نہیں ہے کہ ہم لوگ آپ کو سورہ کحف سنائیں اور آپ کو کیا پتا سورت کے کحف کے کیا مناظر ہیں سارے مناظر اللہ نے صرف اس کے اندر قیامت کے بیان فرمایا نبی علیہ السلام نے جمعے کو قیامت کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے کہ تمہاری زندگیوں میں ایک وقت آئے گا کہ قیامت آ جائے گی اور وہ قیامت اس قسم کی ہوگی کہ خدا کے غزب کو کوئی آدمی تھنڈا نہیں کر پائے گا اس میں جہنمیوں کا اور وہ لوگ جو قیامت کے منکر ہیں ان کا جو امتوں کے اندر قیامت کا ذکر ختم ہو جائے گا اور موت کا ذکر ختم ہو جائے گا امتیں لذتوں میں ڈوب جائیں گے مال عیش پرستی لذت کوشی غفلت میں ڈوب جائے گی جب امت کو موت اور قیامت کا آپ منظر بند کر دیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں الحمدللہ شکر خداوند عالم تیرا نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شروری انفوسینا میں تو تیری حمدو سنا کرتا ہوں ونستعینہ ہم تو جب بھی مجدیں طلب کرتے ہیں اللہ تجھ ہی سے تو مجدیں طلب کرتے ہیں وابی کا نستعین آپ پڑھتے ہیں اس کے اندر پڑھتے ہیں نا ایعا کا نابدو و ایعا کا نستعین فرمایا نستعین کا تو سارا رپھر ہے آج ہم کافروں سے مجدیں مانگتے ہیں پھر ہمیں مدد مانگنے کے بعد تین تین عرب ڈالر واپس کرنے پڑھتے ہیں مانگتے رہو جب تک خداوت سے نہیں مانگو گئے اتنے دے تک تمہاری پوری نہیں پڑھے گی خدا سے مانگنے کے لیے تم لوگوں کو خدا کے سامنے نابدو کرنا پڑے گا کیونکہ نستعین کی پہلی منزل کا نام نابدو ہے ایعا کا نابدو و ایعا کا نستعین مدد نہیں آسکتی جب تک کہ تم نابدو خدا کے سامنے اپنے آپ کو جھکا نہیں لیتے پرستشکر نہیں لیتے اپنے اطاعتیں اپنا جسم و جان کی صلاحیتیں خدا کے سامنے رکھ نہیں دیتے ہو نابدو اس کو کہتے ہیں مانگنے کے لیے مو چاہیے مانگنے کے لیے مو چاہیے پہلے مو جو ہے وہ نابدو والا بناؤگے تو مانگو گے تو دیا جائے گا نحمد ہو ہم تو حمدیں اسی کی کرتے ہیں وَنَسْتَعِنُهُ اسی ہی سے تو مددیں ہم چاہتے ہیں وَنَسْتَغْفِرُهُ ہم نے جو گناہوں کی زندگی میں اپنی دلدلوں میں ہم گھس گئے ہیں اور ڈوب گئے ہیں اس کے لیے ہم تو اس سے استغفار چاہتے ہیں ہمیں معاق فرما دے ہماری یہ مغفرتیں فرما دے وَنَسْتَعِنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ اَنفُسِنَا یہ سارے کام جو ہم سے ہوئے ہیں اگر ہم تیری پناہوں میں ہوتے تو ہم کبھی بھی نہ کرتے ہم تو ان کی معافیاں مانگنے کے بعد کہتے ہیں پہلے اگر تیری پناہ میں نہیں ہم آئے شیطان کے پاس تھے اب ہمیں اپنی پناہ میں لے لے وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ اَنفُسِنَا اگر تُو نے ہمیں پناہوں میں نہ لیا ہمارے نفس ہمیں کھینچ کر جہاں لے جائیں گے وہ تو وہ جگہ ہے جس کو تُو کہتا ہے بے سلمسیب گندہ ترین ٹھکانہ جہنم کا بنا کے رکھ دے گا یہ نفس میں وَمِن سَيِّعَاتِ اَعْمَالِنَا ہمارے برے گناہوں کو جو ہم نے عمل کر رکھے ہیں اور برائیوں سے برے پڑے ہیں ان کوئی صفائیت اگر تُو نے نہ کی تو ہم اپنے ان گناہوں کے لیے کبھی بھی تیرے سامنے مو دکھانے کے قابل نہیں رہنگے سَيِّعَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَا جس کو خدا رب تعالی راہِ حدیت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا جس کو تُو میرا اللہ اپنے لے لے تو کیوں ہے مجھ میں میں بہت سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے مجھے جان لے یہ منزلیں ہم کیسے بہک سکتے ہیں جب خدا ہمارے ساتھ ہے وَمَنْ يُزْلِلْ فَلَا حَدِيَلَا جس کو خدا گمراہ کر دے اس کو ہدایت کبھی نہیں آسکتی آج آپ کو خدا نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا آپ کا قومی اجتماعی ضمیر ضلیل اور رسوہ ہو رہا ہے آپ معافیہ مانتے پھرتے ہیں آپ گناہوں میں غرق ہیں آپ کو گمراہ اللہ نے اس لیے کر دیا ہے کہ آپ نے جمعہ کے روز میں احتمام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا تو پھر خدا نے بھی آپ کو چھوڑ دیا خدا نے بھی آپ کو چھوڑ دیا آپ جمعہ اپنی مرضی سے آپ نے کہا ہم نے جمعہ چھوڑا خدا نے کہا میں نے تجھ کو چھوڑا میں نے آپ کو صاف بتایا کہ جس نے احتمام جمعہ نہیں کیا ہے اس کے اوپر مہر لگ گئی اور تین جمعوں کے بعد خدا نے اس کو مسلمانوں سے کاٹ کر منافعوں اور کافروں میں شامل کر لیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کی ہدایت کا دروازہ نے مہر لگا دی یہ وہ ہیں جن کے دلوں کو ہم نے بند کر دیا ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے اور کان اب ان کے بہریں ہیں اور ان کے لیے اللہ نے عذابِ علیم تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب ہے ختم کسی پر ہو جانا مہر لگ جانے کے بعد وہ پلٹ کرنی اللہ کی طرف آ سکتا اور جمعہ کی سزا اللہ پاتھ نے رکھی ہے کہ وہ آدمی اب جاتا ہے تو جائے مجھے اس کی اب پرواہ نہیں رہ گئی ہے آپ کی بیٹے بھی جمعہ نہیں پڑتے ہیں آپ کی بیویاں بھی جمعہ نہیں پڑتی ہیں آپ کے بہن بھائی بھی نہیں پڑتے ہیں اور پھر آپ مجھ سے دعائیں کروانے کے لیے آتے ہیں اور وظیفے مانگتے ہیں کہ ہماری بیویوں بچوں کو کوئی ہدایت کا سمان کر دیجئے جن کے دلوں پہ خدا مہر لگا دے میں وہ دروازہ کیسے کھول سکتا ہوں جس کو خدا گمراہ کر دے اس کو میں ہدایت نہیں دے سکتا ہوں اللہ صاحب فرمائے جس کو اللہ گمراہ کر دے کوئی دنیا کا رہنما راستہ نہیں دکھا سکتا اس کے لیے کوئی ہادی امام پیشوہ واز نصیت کوئی چیز بھی اس آدمی کو راستہ نہیں دکھا سکتی ہے جب خدا گمراہ کرنے پر آ جائے یہ ہے اس کا وہ ابتدائی خطبہ جو میں نے آپ کے سامنے اس لیے پڑھا ہے کہ ابھی صرف اس کا اتنے خطبے کا احتمام اگر دین کو آپ نے زندہ کرنا ہے تو آپ کو اپنی نصروں کو جمعہ پڑھانا پڑے گا جب کھ zombی questions جب کھ� جب کھ Такжеwn وقی کھا جب کھیکا جب کھیک